بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں ہمارا ہمارا سارا دودھ خشک ہو گیا ہے تو کٹ نلاکوں میں کھایا貌 کا بنا سخیب ہے اچھا چک اعمارا ہمارا جانتے ہیں میں کھن лес اور خود کا نوابی ہے ایک دو تین چار چمچ ڈالیں کیونکہ دھوٹ کے اندر بھی چپنائی ہے اس لئے پھر میں نے صرف چار کھانے کے چمچ جتنا ڈالا ہے پھر بہت زیادہ گھی نہیں اچھا لگتا اب اس کو میں اس کے اندر تھوڑا بھونوں گی گھی کے ساتھ اس کے ساتھ بھونوں گے پھر چینیں ڈالیں گے تھوڑی دیر بعد گھی ڈالیں گے جو دسمت ہو گیا بھونتے ہیں اب میں اس میں چینیں ڈالوں گی ڈالیں گی اپنے 200 گرام کی قریب میں نے چینیں ڈال دی آپ لوگ اب دیکھ لیجئے گا جس طرح کھاتے ہی میکھا اسے ساتھ سے ڈالیں گا اس کو پھڑا گھونیں گے ہم نے چینیں ڈال کے بھی اس کو پھڑا گھونیں گے مجھے میٹھا تھوڑا کم لگ رہا ہے میں اس میں تھوڑی سی ڈال رہی ہوں اچھا میں میں نے چار کھانے کی چمچ ڈالا تھا اس کے بعد میں نے ایک کھانے کی چمچ ڈالا تھا اب اس کے اندر میٹھا سہی ہو گیا 200 گرام سے دیکھیں ہمارا ہلوہ تیار ہو گیا ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا ہلوہ تیار ہو گیا دانے دار اس کے اندر جو میں نے ڈالا تھا دانے دار بنیا خویا بن گیا ہے یہاں بھی نہیں ہے خویا نہیں ملتا ان کے لئے بہت اچھی سیپی ہے چلیں میں اس کو دش آؤٹ کرتے ہوں دیکھیں میرے گاجر کا ہلوہ ماشاءاللہ تیار ہو گیا چاندی کا برک لگایا سارا خراب ہو گیا آپ کو سائٹوں سے پھر میں نے دوسرا لگایا تو اگر آپ لوگ کو میری ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ لوگ کی بہت 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 مربانی ہوگی اور آپ لوگ ترائی کیجئے گا انشاءاللہ میرا حلوہ بہت مزدار لگی گی یہ ریسیپی میرے حلوے کی آخر میں آپ لوگوں سے یہ دعا کروں گی آپ لوگوں کے لئے کہنا اللہ تعالی آپ لوگ کو جہاں رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں آپ لوگوں کو میرا دسترخان اللہ تعالی میشہ بھرا رکھیں الہی آمین سممہ آمین اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ موسیقا